بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم شکایت کے ساتھ میں ہوئی جازدوگر ناظرین کراچی کی جب بات کریں تو پاکستان کی سیاست میں کراچی شہر کی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جب کراچی شہر کی بات کریں تو وہاں پہ مہاجروں کی جماعت متحدہ قومی مومنٹ کو اگنور کیا جائے تو میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں اگنور اس کو کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ مہاجروں کی ایک بہت بڑی جماعت بن کے متحدہ قومی مومنٹ سامنے آئی لیکن آج کل جب میں متحدہ کی بات کروں تو وہ تین دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے 22 اگست کے بعد اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے زیادہ اس میں سامنا جو ہے وہ دربیشت کیونکہ جب بہت عرصے سے پاکستان کے اندر متحدہ کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو ہے اس کو ڈیل کر رہے تھے اب سب سے زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بچہ لے لیں جب اس کو کوئی مچور کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے اور ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے کیونکہ متحدہ پہ مختلف ادوار میں بہت ساری الزمات بھی لگتے رہے کہ متحدہ ایمکی ایم جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ جماعت ہے وہ بھتا مافیا ہے وہ لینڈ مافیا ہے لیکن ان کا سامنا کرنے کے باوجود اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ کراچی کے اور ہیدراباد کی اندر انہوں نے عوام سے ووڑ لے کے الیکٹر نہیں ہوئے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ان کو اکثریت حاصر رہی اب جو سیچویشن ہے موجودہ سیچویشن جو ہے اس میں متحدہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ان سوالات کا جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایمکی ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بہت شکریہ ڈاکٹر سار سر جو موجودہ سیچویشن ہے متحدہ آپ بھی سمجھتے ہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس طرف رخ جا رہا ہے اس کا جماعت کا متحدہ قومی مومنٹ کو مختلف ادوار میں مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور متحدہ کے مخالف کی عارض رہی ہے کہ کسی طرح یہ برسہ برس سے سن کے شہری علاقوں کا بالخصوص کراچی کا مینڈیٹ جو وہ ایمکی ایم کے پاس ہے کسی طرح اس میں کوئی تبدیلی آئے اور اس میں اور سیاسی جماعتیں بھی شراکتدار بن جائیں اور مختلف وقتوں میں صحیح یا غلط ریاستی آپریشن بھی ہوئے چاہت ان کی ضرورت بھی تھی لیکن اس میں ایمکی ایم کو زیادہ متاثر کیا گیا ایمکی ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل بھی ہوا اس کے بہت سارے سیاسی کارکنان آج بھی لا پتہ ہیں اور سینکڑو آج بھی جیلوں میں ہیں تو اب کتنا انصاف ہوا نہیں ہوا یہ چار پانچ سال سے بھی آپریشن ہورا تھا اب امن تو چلے اس لحاظ سے تو قائم ہو گیا جو رینجرز نے کام کیا اس کے بعد یہ ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ مناسب معلوم دیتا ہے کہ انہوں نے کی لیکن اگر وہاں کی جو سیاسی سینزیٹیویٹیز ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا جائیں اور جب ایک موقع ہاتھ میں آیا تو اس کو اختیار نہیں کیا گیا میں نے تمام اپنے کارکنوں ذمہ داروں ایمین ایز ایم پی ایز نمائندوں کی طرف سے اٹھ کر یہ کہا کہ بھئی جو کچھ وہاں سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہم سب یججہ ہیں ہم سب اپنے آپ ہم نے ڈیناؤنس کیا مذہمت کی مسترد کیا اور لندن سے الگ ہو کر چلنے کا فیصلہ کیا ایمانداری کی بات ہے لیکن یہاں پہ فاروق بھائی اب لندن سے الگ ہونے کی بات آپ تو کر رہے ہیں بہت دفعہ آپ ٹی وی چینلز پہ آکے کہہ چکے ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ آپ الگ نہیں ہیں آپ کو ہدایات جو ہے وہ لندن سے ہی آ رہی ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے اگر ایسا ہوتا تو میری دکان بائیس اگست لیکن اس دکان کو جتنی سیاسی آزادی ملنی چاہیئے وہ نہیں ملی وہ مخمسے میں رہے بہت سارے لوگ کہ بھائی پی ایس پی جب بن گئی ہے اور وہ تو کھل کر کو اس میں اگر بد تہذیبی بھی آ رہی ہے تو وہ میں لگ بول نا شائستہ نا زیبہ زبان اچھا یہ تو نہیں ہونی چاہیئے کسی بھی سیاسی جماعت میں یہ نہیں ہونی چاہیئے میرے ان میں فرق ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب اور تربیت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دی بھئی جن کے ساتھ ہم نے کام کیا اب ان کی پالیسیوں سے ان کی نظریہ سے تو اختلاف کیا ہے اگر پاکستان دشمنی پر مبنی پالیسی ہے تو اس سے اختلاف ہوگا اگر پاکستانی ہے تو اس کو اختلاف ہونا چاہیئے مہین بے وطر پاکستانی ہے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور پھر آپ پاکستان دوپ صاحب تو یہ بلکل تیہ ہے جتنے بھی جدید رابطے کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ساری چیز اس کیا ہوتی ہے کہینا کہینا بلکل صحیح تو یہ آپ لکھ کے رکھ لیں گے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ بلکل میں نے تو مزاق میں یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اب اگر کسی کو یقین نہیں آرہا تو بھئی ہمارا یورین ٹیسٹ کر لیں ہمارا بلڈ ٹیسٹ کر لیں سٹول ٹیسٹ کر لیں میں مزاق میں یہ اگر اس میں ہی نکل آئے گے بھائی رابطے میں تو بتا لیں لیکن جس طرح آپ نے کہا بلکہ سب کے سامنے ہے اور یہ ماننا بھی چاہیے اور یہ موقع بہترین ہے دیکھ ہم نے اس کچھ اچھائیاں بھی تھی ہم کے میں سے نہیں کہ خراب ہیں متوسط طبقے کی مذہبی اور مسلقی منافرت سے بالہ تر رنگ و نسل کے امتیاز سے بالہ تر سب کو ساتھ لے کے چلنا کسیر الجہتی ہیقائیوں کے درمیان ایک جہتی اور اتحاق قائم کرنا یہ ساری باتیوں پھر ڈیلیور بھی کرنا اچھا وہ الزامات اپنی جگہ ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پڑے لکھے اسی جماعت میں لوگ ہیں اور میڈل کلاس لوگ ہیں لوئر کلاس سب لوگ اس میں موجود ہیں باقی الزامات ایک لگ چیز ہے وہ آپ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے وہ ایک علاق اشیو ہے لیکن متحدہ جو ہے وہ متحد جماعت پورا پاکستان اس کو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ متحد جماعت جو ہے وہ اگر اپنے بانیز اپنے کنوینٹ کے ایک الفاظ پر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو وہ ایک متحدہ جماعت ہے لیکن وہ جیسا بھی دور رہا جس طرح آپ نے کہا جی ہر دور میں مشکلات کا سامنے رہا وہ الگ نہیں ہوئے وہ ٹوٹے نہیں ان میں کبھی بھی وہ بکھرے نہیں ہیں لیکن بائیس اگرست کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اب مجھے یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن اب بکھرے ہوئے وہ کارکون نظر آ رہے ہیں ان کو کوئی سمع نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پہ جائیں تو اس کا کیا حل لیکھے کس طریقے سے آپ ان کو اکٹھا کریں گے بائیس اگرست کے بعد جب تہیس اگرست کو لندن سے الہیرگی کا فیصلہ کیا ہم نے تو اس وقت لوگ بہت سوچ بچار میں تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے بنزل مگر لوگ آتے گئے کافلہ بنتا گیا تو وہ لوگ آ گئے اور ہم نے سمال لیا اپنے پہنوں پہ کھڑا کر دیا بکھرنے سے بچا لیا تقسیم سے بچا لیا واضح ہے کہ مصطبہ کمال بھائی یا انیس قائم خانوائی کی پی ایس بی تو باری سگر سے پہلے بنی تھی تین مارچ دوہزار سولہ کو آئے تھے اور بنایا تو ہوں تو وہ تو پہلی ایک فیکشن یا دھڑا بن گیا تھا لیکن مین ایم کیم تو ہم نے سمیٹ لی بچا لی اس کو مزید بکھرنے نہیں دیا بائی سکر پڑھا جب ہم کھڑے ہوگے اپنے پہروں پر آپ الیکشن کی تحیان یہ کرنی تھی تو ہمارے اندرون کچھ خلافات تھے جو اندر رہنے چاہیے تھے وہ میرے ساتھیوں کی نادانی کی وجہ سے باہر آئے تھے وہ ہر کھر میں ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن باہر نہیں آنا چاہیے اچھا پھر دیکھیں انہیں بھی ستنا جی میرے نادان ساتھیوں کو کہ میرا بھی سربراہی کا پہلا تجربہ ہے ورنہ تو میں نے کسی اور کی سربراہی میں کام کیا ہم سب سب آرڈینیٹ تھے تعظیم تقریم کے ساتھ تابع دار تھے کام کرتے تھے اور ان کا بھی یہ یاد تھا تو میں بھی پہلی مردبہ مزہ چکھراؤں سربراہی کا اب ایسا مزہ چکھراؤں کے مجھے اللہ یاد آگیا اچھا میرے ساتھی بھی مزے لے رہے ہیں میں مزہ چکھراؤں اور وہ مزے لے رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی آزازی میں نہیں کہی ہے کہیں جب جس طرح لندن کو جواب کے ہونا پڑتا تھا بھئی ایک ملک کا ایک سربراہ ٹھیک ہے ایک صوبے کا ایک سربراہ وزیراعظم وزیراعلا ایک کمپنی کا چیف ایکسی کرٹیو ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے فوج کا ایک سربراہ ہوتا ہے تو ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور ہر بندے کی سوچ اپنی اپنی ہے ایک شہر کا بھی ایک سربراہ کا میر اچھا اب اس کی کاؤنسل یا کیابینٹ تو پولیسی بناتی ہے لیکن ڈے ٹو ڈے چلانا سربراہ کا کام ہے انتظامی فیصلہ کرنا سربراہ کا کام ہے پارٹی کی بہتر جو ہے وہ لوگوں میں مقبولیت بڑھانے کے لیے پارٹی کو لوگوں تک لے جانے کے لیے بہت سارے سٹیپس اور طریقے کار اور کمیٹیاں بنانا اگر اس میں بھی رکاوٹ آنے لگے تو پھر میں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ بھائی آمر خان بھائی پارٹی چلا لیں میں گھر بیٹھ جاتا ہوں یا وہ گھر بیٹھے میں پارٹی چلا ہوں شاید ہم دونوں مل کر نہیں چلا سکتے اور شاید دو تہائی جو پارٹی کی اکثریت ہے میں نے یہ اختدار کے خاطر یا کنوینیشپ کے لیے تو پارٹی کو نہیں بچایا تھا بوٹ بین کے لیے ان کی عزت اور آبرو کے لیے ان کے مستقبل روشن محفوظ مستقبل ان کے مسائل کی کوئی زمانت ہو ان کی یک جیتی ان کا اتحاد اس کی کوئی زمانت ہو لاکھوں لوگ ہیں جو ایک دبان پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے اپنے جانے پچھے سب کے لیے ایک یاد اپنی کنوینیشپ کے لیے نہیں کیا تھا اسی لئے نومبر میں دوہزار سترہ میں کہہ دیا کہ آپ سمال لیں میں گھر بیٹھتا ہوں سپورٹ کروں گا آپ کو یا آپ گھر بیٹھیں مجھے سپورٹ کریں میں چلاتا ہوں لیکن یہاں پہ وہ تو ایک اس لئے کہ وہ دو تیاری اکثری ہے کسی نہ کسی بجات سے میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی وہ کسی اور کے ساتھ کھڑی ہوتی یہ پارٹی کے اندر ایک مسئلہ ہے تو اس لئے اس بہران کے بعد جس میں ایک تیاری میرے ساتھ تھی دو تیاری ان کے ساتھ تھی دو تیاری نے مجھے ہٹا دیا ایک موقع پر آکے تو میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیا وہ چلے گی الیکشن کمیشن میں وہاں سے میرے خلاف فیصلہ آ گیا پہلی مرتبہ انٹرا پارٹی ڈیسپیوٹ پارٹی کے اندر کے اختلاف پر فیصلہ دیا میں چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں سے میرے حق میں اسٹیار آ گیا تو میں ریسٹور ہو گیا بحیث سے سربرا کے یا کنوینئر کے اب اس کے اوپر کیس چلے گا تو پتا چلے گا لیکن کیا میرے ساتھی نادان ساتھی چاہتے ہیں کہ عدالت میں یہ فیصلہ ہو کیوں نہ ہم بیٹھ کے کریں تو میں نے فارمولے دیئے کہ ایک متوازن رابطہ کمیٹی بن جائے جس میں نہ تمہاری دوتیہائی نہ میری دوتیہائی ہمارا برابر کا اس میں حصہ دک سب آپ پہ ایک ہی گھر کے فرد ہیں چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں لچک کیوں نہیں آپ دکھا رہے ہیں دونوں پارٹیوں ایک طرف سے ایسی کیا وجہ ہے جہاں پہ آکے اختلافات جو ہیں وہ جنب لچک کی ہے نا کہ یا تو میرے بغیر چلا لیں لیکن اگر مجھے وہ برانڈ سمجھتے ہیں میری سب سے زیادہ وسیعتر قبولیت ہے دیگر جماعتوں میں بھی دیگر صوبوں اور پورے ملک بھر میں اور ایون بین لقوامی صدا پہ لوگ مکیم کو جانتے ہیں تو ان کی مکیم کی شنافت کا ذریعہ اللہ تعالی نے مجھے بنا بائی سگستر پہلے بھی بائی سگستر پہلے بھی اگر پاکستان میں تو آپ بھی وہ تمام معاملہ دیکھ رہے تھے نا تو اس میں بیٹھ کے ہو سکتی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سربراہ ہو دوسرہ بھی آسکتا لیکن بیٹھ کے اس کا گھر بیٹھوں گا وہ چلا لیں کیا یہ آپ سمجھتے کہ متحدہ کے خلاف کوئی سازش ہے سازش بھی ہے سازش وہ بھی سکتی ہے کہ کہیں سے بھی ہو رہی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 23 اگست کا فیصلہ کر کے میں جب ایم کیوم کو بچا لیا تو شاید جو ملک کے جو لوگ پالیسی ساز ادارے ہیں جس میں سیاسی جماعت بھی ہیں جس میں ریاستی ادارے بھی ہیں جس میں شاید عدالت بھی ہیں ان کی یہ سوچ شاید ہو سکتی ہو میں کوئی بسوک کے ساتھ نہیں کہ مائنس علتاب حسین ہی نہیں بلکہ یہ اب ایک مرتبہ جب علتاب حسین صاحب نہیں رہے تو کوئی اور بھی اس پوری پارٹی کو متحد اور یج کیوں کر ادارے تو آپ کے ذاتی معاملے میں کوئی بھی ادارہ اس نے کسی نے نہیں کی دیکھیں کسی نے آنکے کچھ کہا نہیں لیکن یہ نظر آتا کہ میں کسی ادارے پر الزام ہی نہیں دوں میں تو یہ کہ رہا ان کی طرف سے ادوائز ان کی تو خواہش اول اور آخر اگر یونٹی ہوگی یکجہتی ہوگی ایک آواز اگر کراچی ورنوں کی تو پورے ملک کو پریشانی نہیں ہونے بھی نہیں چاہیے یہ واضح طور پر بات آنی چاہیے اور یہی شاید ملک کیلئے زیادہ بہتر ہو لیکن یہ بہتر راستہ ہو سکتا لیکن کچھ چیز اگر اس کے برقس گراؤنڈ پر نظر آتی ہے تو اس میں یہ شائبہ ہوتا ہے کیسا تو نہیں ہم نے غلط کے بچا کے لوگ یہ چاہتے ہوں کہ مکم ہی ختم ہو جائے مکم کا نام ہی ختم ہو جائے پتنگ کا نشان ہی ختم ہو جائے اب بوٹ تقسیم ہو جائے چار ESP کو مل جائے چار بہدر آباد کو مل جائے میری کیا حیثیت پی ای بی بھی اس میں پی ای بی لڑوں گا ایم کیوں کے نام سے لڑوں گا انشاءاللہ پتنگ نشان پر لڑوں گا ورنہ شاید میں کوئی نئی پارٹی بنانے تو نہیں جا رہا نا یہ فیصلہ ہے یہ میری خواہش ہے لیکن آپ کارکنان نے کوٹ میں جانے کیلئے تجریز دی تھی لیکن میں اس تک مجبور نہیں ہوں گا کارکنان یہ کہ اللہ نہ کرے پتنگ کا نشان مجھے نہ ملے اور وہ کہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں دکسو مجھے ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ پتنگ کی بات ہو رہی ہے تو پتنگ سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے ملتے ایک شورٹ کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا روکنے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں یا اندر سے اندرونی معاملات آپ پہ ہوگئے وہ ہی پہ لگے ہوئے سمجھے یہ بات اب الیکشن بہت قریبہ ہے پتنگ پہلے گھر گئی ہم مستفا کمال بھائی آلیستان خانی بھائی جو اب نظری اس امائی خاند اور ان کے ساتھ پہلے اور ان پر شاید اتنا دباؤ نہ ہو ہاں ان کی تو الگ پارٹی ہے وہ خود اس میں ہر چیز کرنے والے مجھے اب اگر لوگ جا رہے ہیں الیکشن خریب آئے ہیں بہانہ تو سکتا ہے کہ تنظیمی بہران ہے لیکن یہ بھی شاید اتنا دور کہ چلو تم گھدر کو ہمارے سننے میں تو ایسا نہیں ہے اپنے ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کسی پتان کٹ رہی شاید ان کے سننے میں آرہا ہمیں بھی لیکن یہ دیکھ رہی نا ایک پتان کٹ کے ادھر گئی تو پھر آپ کے پاس سلمان مجھا بلوش سب کی بات کرو ایسے تو اور لوگ بھی واپس آج ہے بلکہ میری تو خواہش ہے یہ بنیانی طور پر ہم نے جو مہاجروں کے ساتھ زیادتی نائنصافی ہوگی تھی تو مہاجر اور ممن بنائیں پھر ہم نے کہ نہیں ایک پنجابی پکتون بلوش سرائی کے ادارے وال ایک بلوش اور ایک کشمیری لیکن مہاجر کی بات کرو مہاجر تو پنجابی ہم سے بھی ہیں میں خود مہاجر ہوں انڈیا سے ہم لوگ ہجرت کر مہاجر ہوئے وہ پکتون بھی ہے سارے لوگ سندھی بھی ہیں سارے لوگ آئے مہاجر میں تو اس کیوں اردو یہ اردو سپیکنگ کی ہوگی نا اگر کراچی کی مجبوری تھی کہ انہیں اپنی ایک شنا اس نام سے اختیار کرنے پڑے سیاسی جوان تنا لیکن ورنہ پنجاب میں جو مہاجر آیا عیس پنجاب سن وہ رچ بس گئے وہ مقامی آباد سب 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 لائنگویج ہی جو 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 سندھ میں آکر لائنگویج کا ایڈوانٹیج جو لوگ یو پی سے آئے سی پی سے آئے اوریسہ سے آئے دیہار سے آئے انہیں وہ ایڈوانٹیج سندھ میں نہیں کیونکہ کلچر بالکل مختلف تھا اور پھر سونے پر سوہا گا یہ ستم بالا ستم زلکر کارلی گھٹو شریف کے غمانے میں اس وقت پیپل پارٹی کی زندی آئی ہوگی تھی تو ان کے درمیان گویا کہ خلیص انہوں نے خائن پر نوکریوں میں داخلوں میں ترقیاتی فنڈ میں سند تاری سرمایہ کاری کوٹے میں کوٹا جب آگے لیکن یہاں پہ بھی ایک کنسپٹ ہے لوگوں کا چند لوگ جس میں بھی آپ کا لوگ نام لیتے ہوں جن چند لیڈروں نے اور لوگوں نے ایسا کیا تو چاہی ہوگی انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے نام اور عہدوں کا استعمال اور اپنی ساتھ کو بنائیں اور ایسی لوگ پر زیادہ دیر پارٹی میں ٹکتے نہیں اچھا میرا ایک پہتیس سال کا بغیر کسی برے ایک جدو جہد اور تغییر ہے جو خیرم کے نازے بھی زیادہ سے زیادہ نون کنٹر اور اللہ کے بزر و کرم سے اور جس جگہ آپ آئے ہیں یہ اہاں متوسط تبکے کا علاہ ہے پیر الائے مستالوں میں اور پہتیس سال سے پلکے چالیس سال سے پہلی جماعت میں جب میتہ دونیا شک ہوئے دی تو یہ سال بات میرے خواہ میں میری پارٹی میں بہت کم لوگوں پر 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 تو اس اعتبار سے مجھ پر لوگوں کا اعتماد ہے جنہوں نے غلط دیا ان کو غلط کہتے ہیں لوگ اب میں اعتماد اعتبار اس میں لوگوں گاگ دیوے ان کو سہارا دینے کے لئے انہیں بچاروں کا کسور ہے انہوں نے کئی سال پارٹی میں لگا دی دو دو نسل پارٹی میں گزر گئی بہت کربانیا دی اب وہ بکھرے ہوئے ان کے لئے کچھ لچک تو دکھائے نا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہے آپ ہیں اب مصطفی کمال صاحب کی بات کرو تو انہیں بھی متحدہ کے نام پر پارٹی بنائی اگر مجھے لوگوں کا خیال نہیں ہوتا تو میں جو یہ تاثر ہے کہ میں لچک نہیں دکھا رہا میں کبھی اس تاثر کو دکھائی نہیں ہو اصولوں پر مجھے یہ شیئر کرنا ہے کہ میں یہ اس طرح کے بات نہیں کہ غلط ہٹ آیا اور ہم مجھدائی ہوئے آگئے آج سے بیٹھے ہیں سربراہی کریں ہم آگے بڑھتے ہیں میرا سربراہی کے بھی جگڑا ہوں لیکن اگر وہ کہتے کہ میں سربرا ہوں تو پھر ایک گھر میں ایک ابو ہونا چاہیے ایک گھر میں پانچ ابو نہیں تیجھ یہ تو ٹھیک بات ہے آخر ہی بیسلے کے اختیار سربرا کے ہوں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی پوری زمان یہ جو بات کہی جا رہی ہے جو آپ نے کہا فروغ ستار صاحب اقتدار سربراہی کے لیے لڑ رہے ہیں کیا یہ تاثر غلط ہے دیکھ میں پی کہ مجھے بتھا دیں خالد مگر صدیقی بھائی کون بدانا چاہتے ہیں اور آپ انڈر میں کام کر لیں یا آپ کچھ دن ہو چھکتی لے لیں یا گھر بیٹھ جائیں یہ آفر تو میری نومبر کے مہینے سے موجود ہے یہ جگڑا تو پبلک میں میرے نازان ساتھی لائے میں نہیں لائے پرنا تو اس وقت میں دل آ سکتا تھا لیکن ہمیں دوسروں کو پریس کے سامنے کسی بھی کوئی بھی عزام تراشی کریں یہ عزام میں کیوں کسی پر لگ اور میرے سربراہی کے خلاف آپ سازش کرنا ہے نہیں عزام یہ میرے خیال میں زیادہ جو بکھرے ہیں آپ کے کار پنا وہ اسی بہے سے بکھرے ہیں کہ آپ کی طرف سے اگر اختلاف تھے تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک ڈرائن روگ کے اندر بیٹھ کے ہلو سکتے تھے میرے خیال میں اس میں ایسی بمانت نہیں ہے کوئی برائی نہیں چھوڑ ہمڈیاں بول دی وہاں سے شروعات دی مجھے بھی جواب دینا پڑا پھر وہی گھر میں جواب دینا پڑا انہوں نے مجھے مجھے اٹھا دیا جنرل ورکرز اسیمیلی نے ان کو تہلی ہی پھر انترا party election ہوگی اب election commission سے ہوتا بھار کوٹ میں مسئل ہے وہاں سے کپ فیس لائے مجھے سالسی چھ آٹھ قسم کے گروپ ہیں جو مسئل کرانے کی کوشش کریں میری ضرورت یہ کہ بھائی یا تو میں وہاں آؤں تو مجھے فیصلے کرنے کا اپنیار ہو اور سربرا ہی کروں ورنہ جو سربرا ہیں انہیں کے ذریع سے چلا لیں مجھے بتا دیں تو اپنا روز اطلاف ہے نا آپ میں اور خالد صدیقی صاحب کی جماعت میں باقی اس کے بعد جماعت تو ایک ہی ہے اس میں اطلاف ات دوسری طرف مصطفی کمال بھائی نے پارٹی بنائی تی اس پی وہ بھی محاجروں کے نام پر ایک پارٹی الگ ہوگی جو پاکستان میں موجود نہیں وہ بھی محاجروں کے نام پر کھی رہی ہے کیا اس سے ابھی جو الیکشن آرہے ہے اس پر فرق تو پڑے گا دھڑے کتنے بھی بن جائے جو جو ووڈ بینگ جس میں محاجر بھی ہیں اور مظلوم ہکاریاں بہت بھی سیانی ہیں بڑے سمجھدار لوگ انہیں معلوم ہے کہ ووٹ کس کو لینا ہے انہوں نہیں سارے الیکشن لڑے اور ان کے والی بھی تاثر مشہور ہوا تھا کہ یہ الیکشن جیتے گی تیران ہوئے تھا حقیق دور تک بتانی جب تیران ہوئے اس وقت حالات بہت خراب ہوئے کراچی کے حالات تو تب سی اگر میں کراچی کی بات کروں کراچی ایسا پاکستان کا بچہ میں کہوں گا میچور ہے پورے پاکستان کو پال سکتا ہے یقین کیجئے چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ پنجاب سے KPK سے آتے تھے یہاں پہ بلوچستان سے کہ وہاں پہ روز گار ہے یہ سمجھ لے کہ دبائی تھا یورپ تھا دوسرے جو اور ایک منصوبی کے تحت KPK کو ختم کرنے کے لیے ایک رمجلی بنائی گئے اور اس کے بڑے سموط موجود ہیں لوگوں کو آس لگ بس کی ترسیر میں ہی جاتا ہے پھر لوگوں کے اوپر جبر کیا گیا کہ وہ اپنے افراد پر دیو اشدد ہوا ماور ادارت فتل ہوئے اس کو غلطی کی نا ایم کیم کے لوگوں نے غلطی کی تو دانٹ ڈپڑ کی بھی سے اگر بچے کو آپ اس کی غلطی سے بہت زیادہ صلاح دیں اور اس کی یونیٹی اور اس کے وجود سے انکار کر دیں گے وہ بچے بھی اللہ نہ کرے بغاوت پر کی طرف جاتا ہے یہیں لیکن ان کو سمجھانا کیسے سمجھانے سمجھانے کے لئے اپنے اقابلین کے ذریعے سمجھانے سربراہ تو آپ ہی تھے نا آپ لوگ تھے میں کہہ رہوں کہ آپ یخلی مانے اس زمانے میں اور آج مہاجروں کی مزلوموں کے اقابلین جائے وردانیشوار لکھاریم عدیو عدیو وہ تو سمجھ لوگ موجود سمجھ بہت اچھا بفر کام دا مثال کہ مسرد مرزا سامن بہت جائیت قسم کے آنکر بھی ہیں دکھنے والے بھی ہیں اور پاکستان کی نظریہ اس طرح وہ کاربند ہیں تو ایسے لوگ مولین ہیں ان کو کہیں ان کی خدمات جائیں تو میں سمجھ بہت دیجزر بہت دیجزر لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر باقی چھوڑ دیتے ہیں جس کو دبایا گیا وہ اترا ہی امبر کے دوبارہ کو آیا اسی لیے اگر اچھا پاس سالوں میں جو غلقیاں بھی دھو عمل تو خائم ہوا لیکن آپ اونر سی دینی ہوگی سیاسی کو کرو عمل کا اختیار میر کو اور بلدی عظمہ کراچی کونسل کونسل ان کی تین چار ہزار کی جو فورس کامسل اس کے علاقوں میں جرائم کے خاتم اور انتہا پسندی کے خاتم کے لئے تو اب اس فورس کو ضائع بلکت صحیح آپ نے بہت اچھی بات کی جب تک یہ بلدیاتی نظام میں تو کہتا ہوں یہ دنیا کا بہتری نظام ہے کیونکہ عام آدمی کی آواز بن سکتے ہیں ڈب سب موجود ہے اور بہت اچھی گفتو کر رہے لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد گبارہ یہ ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ لئے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایم کیم پاکستان کے سربراہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کے میر جو ہیں ان کے پاس اختیارات محدود ہیں لیکن کیا آپ کے چیئرمن کانسلرز آپ کے میر جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں کس ساتھ تک رابطے میں مجھے نہیں لگتا پچھلے ادوار میں متحدہ جتنی ایکٹیو تھی جتنی متحرک تھی کراچی کے اندر مجھے نہیں نظر آرہا مطلب یہ بہرحال یہ بھی تاثر قائم ہوا ہے کہ اختیارات کی کمی اپنی جگہ وسائل کی کمی اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود بھی ایک ٹیم ور ایک کوارڈینیشن عوام کے درمیان رہنا عوام سے رابطے میں رہنا اور جو مسائل بھی وسائل کوئی کھٹا یکجہ کر کے حل کیے جا سکتے شاید ان کی طرف بھی اس طرح فوکس نہیں ہے ہماری میئر اور جس جس منسکل کوارکویشن کے چیئرمن ہیں شاید ان کی ترجیحات میں کوئی ترجیحات درست نہیں ہیں میں بددیانتی کی بات نہیں کروں گا اختیارات کم ہیں وسائل کم ہیں لیکن ترجیحات مجھے لگتا ہے وہ تو ہار پہ جاتے لوگ کوارٹیویشن تو ہونی چاہیے نا پیسے خرچی نہ کریں پارک بنانے کی ضرورت ہی نہیں بنیادی مسئلہ کچھرہ اٹھانا سارے وسائل کو کچھرہ اٹھانے پہ سٹریٹ لائٹ آج نہیں لگیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ بیماری سے بچائے نا یہاں پہ کراچی پانی مسئلہ ٹینکر مافیا ہوتا رہے پانی کی لائنی جتنی بدل سکتے جہاں آلودہ پانی آتا ہے جہاں مزیر سہد پانی آتا وہ مسئلہ حل کریں اور اُبلتے گٹر کو سی بیٹھ گئے وہ ٹھیک کریں یہ تین کام بنیادی ہے کچھرہ اٹھانا پانی مسئلہ کو جس تک ممکن حل کرنا اُبلتے گٹر ہوئی نکاس گرینری جو یہاں پہ محلیات کی محلیات کنٹرول کرنے میں ہمیشہ گرینری درخت میں کہتا ہوں درخت بھی آئیں گرینری بھی آئے گی وہ ساسا ضروری لیکن اگر یہ تین بنیادی کام آپ نہیں کر رہا تو باقی سارے کام بیکار ہو جاتے ایم کے پاس یہ تو بات غلط ہوگی کہ اختیارات نہیں رہے بڑے مضبوط قسم کے اختیارات بھی رہے کراچی کے اندر تو کراچی ہم اختیار میں رہے ہم نمائندگی میں رہے ووٹ ہمیں ملتے رہے لیکن وہ اختیار بھی ہے کوئی فیصلہ کرنے کا پالیسی بنانے کا بجٹ میں سکیم رکھنے کا یا جو ایک نیک میں اور سی ڈی ڈی پی کے جو ادارے پلاننگ کے ان میں کراچی اور سن شہروں کے منصوبے منظور کرانے کا وہ اختیار تمہارے پاس جب ہم حکومتوں میں گئے تب بھی نہیں تھا کیوں کیا بجہ آپ حکومتوں میں جاتے رہے اور آپ کی واضح اکثریت رہی آج کوئی منسٹرشپ بھی ملتی رہی سینیڈر بھی آپ رہے ہیدراباد اور کراچی میں آپ کے میر بھی رہے لیکن اس کے پاہ میں منسٹر تھا پاکستانی سمندر پار پاکستانی ہوگا دو دہ دس گیارہ بارہ میں لیکن ایک پالیسی بنا کے میں نے پیپرز پارٹی کی حکومت جس کے ہم پارٹنر تھے شراکت دار تھے وہ انہوں نے منظور کر دین ہو تو آپ ان کے رہے نور لیکن بھی رہے اس کے پہلے کاف لیکن پیپرز پارٹی نے بینی کرنے دیا پھر جب ہم کاف لیکن رہے تو چونکہ مشرس آتا زمانہ تھا اس زمانے میں کچھ اختیار ہمیں ضرور ملا بہت اختیار کے نتیجے میں کراچی کا نقشہ ہم نے پلٹ دیا کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا بارو جدید شہر بنا دیا دنیا میں تاریف کی گئی اور پانی منصوبہ کیتری مکمل ہوا نورڈن بائی پاس اور لیاری ایکس پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ہیلپ پر اتنا فوکس ہم نے نہیں کیا اس زمانے میں دی ایک پاکستان کا بڑا مسئلہ بڑی آبادی ہے تو انسانی وسائل ان کو ہنرمن ملانا یہ بات جو آپ نے بڑی اچھی کی ایجوکیشن کی اگر کراچی کے اندر حالات خراب ہیں کوئی یہ لیاری گئے گیا یہ فلان جماعت نکلائی اس نے یہ ٹارگٹ کلنگ کر دی فلان کر دی شائنہ کٹنگ ہوگی جی آئی ٹائکر مافیا آگیا وہاں پہ اگر ایجوکیشن ویل ایجوکیٹر لوگ ہو تو میرے خیال میں یہ جرائیم اور کرائیم کی شراب کمی نہیں آسکتی اس میں کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی تعلیم جو ہے وہ بہت سارے خرابی ہیں اگر کوئی ایجوکیشن کی منسٹری ہمارے بات لیکن جب میں صوبائی حکومت کی بات کروں تو سندھ کے اندر مصبوط اپوزیشن ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت اختلاف ہو ایلہ کریں وہ بھی ختم ہو جائے آپ لوگ کا مصبوط اپوزیشن کا کردار بھی تو اپنے ادا کیا وہاں پہ پہ میں سینٹ میں ہارس ریڈنگ کرنا اپنے مخاضف کے ام ٹی ایس کو خرید لینا اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں عام گوٹرز کو بھی خرید دینا اور ان پیسوں سے اب لوگوں کے کام کرانا الیکشن کے این موقع پر تو یہ ساری بات تو کھلی خمازی یہ جمہوریت آپ پورا کراچی جو اکاڑ پچھاڑ لگی ہوئی ہے لیکن الیکشن کے قریب پہنے پانچ سال جب ہو گئے ہیں تاب کوئی آنے بلکل یہی بات ہماری کہ یہ جمہوریت کا چہرہ بھی خراب کیا رہا ہے لوگوں کا سیاست اور جمہوریت پر سے اعتبار ہوئی لیکن کراچی جو ہے آپ کو معاشی اعتبار سے دیکھ لیں سب سے پاکستان کو سپورٹ یہی کرتا ہے آپ کسی بھی اعتبار سے بات کر لیں تو کراچی سب سے آگئی ہے پاکستان میں لیکن افسوس والی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھرے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ جناب آئے تک پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا یہاں پہ مافیا پہ مافیا بلاخر یہ آپ کی جماعت یہاں پہ مضبوط جماعت رہی ہے کراچی شہر کے اندر تو کیا طریقہ کار ہے کیا حل کیا جائیں مشرب کے زمانے میں جتنی مضبوط تھی جتنے اختیارات اور وسائل تھے کچھرہ بھی ریگولر لی اٹھ رہا تھا اس کا ایک میکانیزم بھی بن گیا تھا نکاسی آب پانی کے محق میں 60 65% آپ کے حیث ساف ہو گیا شہر نہیں میرے خواہ 100% 80 90% بلکل میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر اندر پاس 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 پانی کا منصوبہ جو نہیں دے لیکن باقی کام ہم نے کی انسانی وسائل کی طرح کی لوگ کو ہنرمن بنانا وہ پرائیوٹ سیکٹر کی اشتراکیت کے ساتھ ہوا لیکن اترا تسلی بخش نہیں ہوا تو یہ ایریاز بھی جن کو فوکس کنے کی ضرورت ہے پھر جب اختیار مناسب ملا تو ڈیلیور بھی کیا اور اختیار اس طرح ملا کہ وزارتیں ملی لیکن فیصلہ وزیراعال کو کرنا وزیراعظم کو کرنا اور پالیشیاں بھی بنائے جب آپ کے بے اختیار آپ کے پاس وزیر تھی تو آپ نے ریزائن کیوں تھی ہم کہتے تھے پارٹی میں میرے بار بار یہ کہنا تھا کہ ہم خالی خالی دامن رہتے لیکن کوشش آپ کی تھی تب تھی اس وقت بھی کہتے ہم غیلت کر رہے لیکن آپ تو بے اختیار نہیں آپ با اختیار ہیں آپ سربراہ خود ہیں اگر آپ موقع ملتا ہے تو کراچی کے شہری جو بٹے ہوئے ہیں جو بچارے کبھی ٹینکر مافیا کبھی بھتا مافیا تو کبھی یہ مافیا ان سے کیا آپ جان چھڑوائیں کہ اس پہ کوشش کریں کیا آپ جان چھڑوانے کیلئے ان سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ والو اور جو پمپنگ سٹیشن جب ان کی مشین کھلتی پمکنے یہ کمپیوٹرائز ہو جائے اور کوئی بہت مہنگا فارمولا نہیں 540 یہ پمپنگ سٹیشن چوبیس گھنٹے میں ان کی ڈیوٹیاں لگتی اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیا تو مہاد آگواز والو میں پیسے نہ کھالتے ہو کہ دو چھوڑیاں کھول دی تو پانی وہاں چلا گیا یا تین کھول دی تو یہاں چلا گیا یہ کبھی مشورہ دیا آپ نے حکومت دیا سبائی اور فاکی حکومت بار بار دیا بخدا دیا لکھ کے بھی دیا ایک تو یہ منصفانہ پانی کم ہے ضرورت سے کم ہے لیکن پھر بھی منصفانہ تخصیم کوئی اقینی بنا دی پانسو والو گریڈ سٹیشن معنی کنٹرول کر لیا معنی کم ہے لیکن یہاں پہ صاف ستھرا پانی فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ دوسرے سمندر کے قریب اور بھی دو دو بھائی دیکھ لیں جب مشروع کے زمانے ہم بیٹر پلیس تھے بیٹر پوزیشن تھے تو ہم نے اچھا پانی بھی دیا صفائی بھی تھی اور منصوبے بھی بنے لوگ خوشتے بہت لیکن اب کیا ہے کہ وارٹر بوٹ صوبہ حکومت پیبلز پارٹی کے پاس بیلڈنگ کنٹرول بے لگام یہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں ابھی وہ سپریم کورڈ نے جب ڈنڈا اٹھایا ہاتھ میں تو وہ گراؤنڈ پلیس ون پر آ رہے ہیں ورنہا تو یہ گراؤنڈ پلیس سیکس پائی کوئی زوننگ کو فالو نہیں کہہ جائے تو کوئی بائی لاؤز بے لیکن سب یہی بات میں بارہ دفعہ کہہ بیٹھا ہوں دوبارہ پھر کوئی الیگیشن حکومت کی طرف سے نہ لگ جائے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیکٹیٹر کا دور وہ اس جو جمہوریت ہے اس سے تو وہ ڈیکٹیٹر کے دور میں آپ پنجاب سن کے پی کے بلوچستان دیکھ لیں سب سے زیادہ کام ترحقیاتی اس دور میں ہوئے دیکھیں جہاں کام ہوئے وہاں تو لوگ خوشہ کراچی میں کام ہوئے تھے حیدر آباد میں ہوئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان میں بھی ہوئے تھے اور علاقوں میں ہوئے تھے پنجاب کے اندر تو بہت ہوئے ہیں کام بہت ہوئے نا بچائے چھوڑی پرویز لائی تھے یا آپ کے میر تھے لاہور کے علاقوں کے انہوں نے مجھے پتا ہے کہ کام چھوڑی صاحب نے بہت کام کام کیا اس میں کوشش کرتی اچھا اس کے باوجود بھی پھر بھی جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو پھر ایک مظلوم کے ساتھ بھی ووٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور چونکہ پی ایم ایل 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 مظلوم تھی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گا میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ ایک فارمولہ اختیار کر لے کہ بھائی کچھ کام بلدیاتی حکومت کو کرنے کچھ صوبہ کو کرنے کچھ وفاک کو کرنے سب اپنے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کس کی کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے جو پروگرام اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے دو سوالات شارٹ ٹائم میں جواب دیجئے گا کہ ایک طرف دو دھڑے جو آپ کے بنے ہوئے ہیں ان دھڑوں کو کس حد تک پوسیبل ہے کہ آپ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسرا جو آپ کے ایسے میمبرز جو چھوڑ کے جا چکے ہیں باغی ہو چکے ہیں ان کو واپس لانے میں آپ کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں اور جو آپ کے چند ہزار کارکون گئے ہیں تو ان میں سے زیادہ تو لوگ بتا کر گئے پوچھ گئے کہ مجبور ہو کر ہم رہے ہیں ماشی طور پر ٹوٹ گئے بہتروں میں نہیں سوئیں گے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہیں گے انہیں ضرم نہیں کریں گے تو کب تک مارے مارے پھریں گے بلا وجہ کہ وانٹیڈ ہو گئے جبکہ میں کوئی غلط کام نہیں کی اور بہت سارے لوگ ایسے جو اپنے گھروں پر سو رہے ہیں لیکن پھر بھی چھاپے بڑھ کر ان کو اٹھا کر لے گئے اور وہ بھی وانٹیڈ بنا دیے جبکہ ماضی میں کوئی کیس مرے ایک تو یہ والی پولیس کی در سے شاید اس لئے ڈرائے جا رہا ہے کہ وہ اپنے کیم تبدیل کر لیں تو مجھے بتا کر جانے کل تک میرے ہلکے گل کا میرے ساتھ آج وہ پی ایس پی میں چلا گئے پھر اس نے دیکھا کہ پھر چھاپے گرفت تاریہ شروع ہو گئے ایم کیم کے علاقوں میں ایم کیم کے کاربون کے خلا تو اس نے بتا کر چلا گئے اسی طرح ہزاروں لوگ تیارے واپس آنے کے لئے لیکن ہم ان کو مشکل منیل آنا چاہے تو ہم نے روکا ہو آگیے جیسی الیکشن کی بھی ساتھ بچھیں گی امیداروں کے نام کا الان ہو آپ دیکھیں دو اٹھارہ میں کیا ایم کیم نظر آ رہی ہے اسی طرح اکثریت واضح اہدرابغ اور کراچھ سلی اسی طرح واضح اکثریت کے ساتھ واپس آئی گی اور لوگوں کو خوش گوار حیرت وں کے اندر لڑائی ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے باہر تو ساری آپ جانتے ہیں کہ باہر جب لڑائی ہوتی ہے تو کوئی نے کو حل ہو جاتا جب گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو بہت پیشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب فیصلہ کراچی کی عوام نے سندھ کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اور یہاں پہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ گھر کے دو افراد جو لڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں سکتے اس کے ساتھ